بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار بھائیوں آج کی ویڈیو میں میں آپ سے چند ایسی چیزیں شیئر کرنے والا ہوں جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوئی جو میں نے خود پر امپلیمنٹ کی تب میں نے سوچا کہ جس طرح میں فائدہ اٹھا رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ کاشکار بھائیوں آپ جس جگہ بھی ہیں آپ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھائیں تو میں اپنی ویڈیو میں مکمل معلومات حرام کروں گا اس لئے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھا کریں تاکہ میں آپ کے لئے جو بھی ویڈیو اپلوڈ گاتا ہوں اس کی آپ کو مکمل سمجھ آ جائے کافی لوگ سکپ کر کے دیکھتے ہیں جس سے ان کو جو انفارمیٹیو معلومات آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ آپ تک مکمل نہیں پہنچ باتی کیونکہ چند چیزیں جو رہ جاتی ہیں جو آپ نہیں سنتے اس سے پھر کمی ویشی ہوتی ہے اور بعد میں ٹینشن کا سبب بنتا ہے کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا برار بھائی ہمیں ریزرڈ نہیں ملا فلان پروڈکٹ کا ریزرڈ نہیں ملا فلان چیزوں کا ریزرڈ نہیں ملا تو کاشکار بھائیوں آج میں آپ کو آن لائن سیڈ فارمنگ کے بارے میں بات کروں گا آپ آن لائن سیڈ فارمنگ سے کس طرح پیسہ کما سکتے ہیں کیونکہ کاشکاری تو آپ نے کرنی ہی کرنی ہے ہم لوگ کرتے ہی کرتے ہیں تو تھوڑا سمجھ آپ کو پہلے واضح کرتا چلا جاؤں کہ آن لائن سیڈ فارمنگ کا میرے ذہن میں ایڈیا کیسے آیا تو اس کے لیے جب میری مکعی ان دنوں میں تیار ہوئی اور میں نے سوچا کہ اب اس کو جو ہے نا کیونکہ میری مکعی اچھی ہے سیڈ کے لیے بہت اچھی ہے میری مکعی تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اس کو سیل اس طرح کروں کہ یہ اگلے سال سیڈ کے لیے کام آئے میں نے سیڈ کمپنیوں سے رابطہ کیا فرسٹ آف آل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے سیل اس کا سوچا تھا جب میری مکعی اچھی ہوئی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کو سیڈ کے لیے اپنا ہوں اور اس سے ڈبل فائدہ اٹھاؤں کسی دوست نے بھی مجھے مشورہ دیا کہ اگر آپ سیڈ کمپنی والوں سے رابطہ کریں تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا کیونکہ آپ کی مکعی اچھی ہے اس کے دانے بہت خوبصورت ہیں تو اگر آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ کی اچھی خاصی انکم بڑھ جائے گی تو میں نے جب ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے جو مجھے مکعی کے بارے میں معلومات فرام کی وہ سن کے میں حیران ہو گیا انہوں نے میری مکعی چک کی اس کے بعد انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ ہم یہ سیڈ کے لیے خرید سکتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ میں مل کر اگلی فصلوں کے لیے بھی آپ سے رابطہ کروں وہ مثلاں گندہ موتی ہے آپ رائس لگی ہوئی ہے رائس میں اگر میں آپ سے رابطہ کروں تو انہوں نے کہا بلکل آپ ضرور رابطہ کریں اگر آپ کا سیڈ اچھا ہوتا ہے تو ہم ضرور آپ سے لیں گے تو اس لیے کاشکار بھائیوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ آن لائن سیڈ فارمنگ کس طرح کر سکتے ہیں تو کاشکار بھائیوں اس کے لیے آپ کے لیے سب سے پہلے ضروری یہی ہوتا ہے کہ آپ کی فصل خوبصورت ہونی چاہیے آپ کی فصل تب خوبصورت ہوگی جب آپ بیج اچھا استعمال کریں گے اگر آپ لوکل بیج استعمال کریں گے اپنے ہی دلے کا اپنے ہی کسی لوکل ورائٹی جس کا آپ کو نام بھی نہیں پتا تو پھر آپ سیڈ فارمنگ آن لائن سیڈ فارمنگ کیلئے کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں آپ اسے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کبھی بھی نہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہی گلتی ہوتی ہے میں ابھی تھوڑا سا واضح کرتا چلوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے ہمارے گندم گزری گندم کی چند ایک ورائٹی ہیں جو ابھی تازہ تازہ ہمارے ذہن میں ہیں ان میں فیصلہ بات بمایا ہے جو ایوریج اچھی دیتی ہے اس میں گلیکسی ورائٹی ہے وہ بھی ماشاءاللہ سے اچھی ورائٹی ہے اور ایوریج بھی اچھی دیتی ہے اس کے بعد جو مین ورائٹی ہے وہ آج کل پجاب دوہزار دیارہ بہت اچھی چل رہی ہے اور سہر ہے بطن ہے یعنی یہ چند ایک ورائٹی ہیں مگر جب ہم ان کو استعمال کرتے ہیں ہم کو سہر میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہم کون سی ورائٹی کس کیلت میں کاش کر رہے ہیں آگے ہم نے جب یہ سیل کرنی ہے سیڈ والوں سے رابطہ کرنا ہے کیونکہ انہوں نے بزنس کرنا ہوتا ہے نام کے ساتھ اگر ہمارے سیڈ کا نام بہتر ہوگا تو ہمیں وہ زیادہ چیزیں پروائیڈ کریں گے ہمیں وہ زیادہ ارننگ دے گی کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رائس کا سیڈ جب اس بار ہم نے لیا تو وہ 20 کیجی کی تھیلی 2300 2200 2300 کی ریٹ میں مل رہی تھی اگر وہی تھیلیاں ہم پیچھے چلے جائیں کہ ہم نے جب دھان وہ کاش کر لی اور اس کے بعد جب ہم بیچتے ہیں تو وہ 2000 رپے من تک زیادہ سے زیادہ ریٹ ہوتا ہے تو یہی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ دبل پروفٹ میں آ جاتی ہے اگر ہمارا سیڈ اچھا ہوگا ہم سیڈ والوں سے رابطہ کریں گے اپنا جو فصل ہوگا وہ ان کو دیں گے تو اس سے ہمیں یقیناً وہ عام جو ریٹ چل رہا ہے جو اس وقت مگئی کا ریٹ تھا وہ 900 سے 900 تھا مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے کتنا فائدہ ہوا کاشکار بھائیوں میں حیران ہو گیا کہ پر من مجھے چار سو رپے بچے ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ پچاس من میری فصل کا اگر وزن ہو تو سیدھا کتنا منافع ہوتا ہے آپ حیران ہوں گے کتنا منافع ہو رہا ہے چار گنا منافع بڑھ جاتا ہے یہ تو صرف سوچنے والی باتی ہے چالیس فیصد اگر آپ کی فصل ایکسٹرا میں اس کا ریٹ لگ جائے تو کتنا منافع ہوتا ہے تو اسی لیے میں زور دے رہا ہوں کہ اگر آپ فصل کی ورائٹی آپ کو پتا ہوگی آپ اس کی نیگت داست اچھی کریں گے اس میں جڑی بوٹنوں کا کنٹرول اچھا کریں گے اس کو اچھے سے کریں گے تب جا کر آپ کو فیدہ ہوگا اچھا آپ اس کا سٹارٹ کس طرح لینا ہے کافی کسان بھائی یہ سوچیں گے کہ ابراز بھائی ہمیں فصل کے بارے میں تو بتا دیا ہے کہ آن لائن سیڈ کا آپ کام کر سکتے ہیں سیڈ والوں سے رابطہ کر کے مختلف کمپنیاں ہمارے ملک میں کام کر رہی ہیں آپ ان کا نیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں آپ کسی ان کی مکہی کا بیج سیڈ کر جو بھی چیزیں آپ سیل کر سیل فصل کے بارے میں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ایک دفعہ ایک دوست نے مجھ سے رابطہ کیا کہ جنتر کا بیج سیل کر دیں تو اس میں شرمانے والی بات نہیں ہوتی کیونکہ سیڈ آن لائن سیل ہو جاتا ہے اگر آپ کا بیج اچھا ہے تو یقین جانے آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا ڈبل نہ ہو تو کم اتنا فائدہ ہوگا جس سے آپ کا دل آگے کرے گا کہ ہم کام زیادہ سے زیادہ کریں تو میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے جب یہ کم سٹارٹ کرنا ہے آپ کا دل کرے آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی فسل کاش کروں جس کا سیڈ میں آن لائن طریقے سے بھی بیج سکوں میں سیڈ کمپنیوں سے بھی رابطہ کر سکوں آن لائن منگوا بھی سکوں اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف آپ آن لائن منگوا بھی سکتے ہیں اگر آپ آن لائن منگوا چاہتے ہیں تب بھی آپ مجھ سے رابطہ کریں روڈ گراس کی کسم ہیں جو کسان بھائیوں کو ضرورت ہوتی ہے ہائی برینڈ دھان کی ورائیٹی ہوتی ہیں جن میں میں پچھلے دنوں ذکر کر رہا تھا کہ طافل اچھی ورائیٹی چر رہی ہے اس کے بعد چر رہی ہے ان کی آر سو اٹھ سو چار سو ایک سو اکیس مطلب مختلف قسم کی ورائیٹی ہوتی ہیں جو ہائی ورائیٹی مکرئی کی بھی ہوتی ہیں اور ایک چیز میں بتانا بھول گیا کہ برسیم کی جو ہائی ورائیٹی وہ بڑے اچھے ریزلٹ دے رہی ہیں باجرہ کی ورائیٹی بہت اچھی آ چکی ہیں تو ان ورائیٹی وں میں مختلف قسم کی اگر آپ پیکٹ دیکھیں پیکنگ کی تھیلیاں دیکھیں تو ان پہ بھی نمبر ہوتے ہیں اگر آپ ایک دفعہ مارکیٹ سے کری دیں تو دوبارہ آپ ان سے رابطہ کر کریں گے سیمپل اور اس کے بعد اچھی پیمٹ کریں گے اچھا تو میں واپس آؤں گا کہ آپ بیچ کا انتخاب کس طرح کریں تو آپ پوچھ آئیے کہ جب آپ آن لائن منگوائیں تو آپ تسلیح کریں کہ اس کے ڈیٹیل کیا اس میں کھادوں کا استعمال کس طرح سے پوچھ سکتے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کھادوں کے بارے میں بہتا چل جاتا ہے بجائے کہ آپ مشورہ کرتے پھرتے ادھر ادھر سے یار ہماری فصل خراب ہو رہی ہے اگر آپ اس فصل کو اس کی نوعیت کے مطابق وہ چیزے سیڈ کا بیج استعمال کریں اگر آپ لوکل بیج استعمال کریں گے تو آپ خواہ اپنے علاقے میں بھی کسی کو سیڈ کر رہے ہوں گے تب بھی وہ آپ سے نہیں لیں گے کیونکہ آپ کو ورائیٹی کا نہیں پتہ ہوتا اگر ورائیٹی کا نہیں پتہ ہوگا تو اگلا بندہ آپ پہ کس طرح اعتبار کر سکتا ہے آئیکل تو میں ایک مثال اور آپ کو دیتا چلوں کہ کسان کاش کار بھائیوں اگر آپ جس طرح خود سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پی ایم عمران خان صاحب نے ہمارے لیے ایک کسان کارڈ کا انتخاب کیا ہے تاکہ ہماری ایڈینٹی سامنے آئے تو کاش کار بھائیوں اگر آپ نے کسان کارڈ نہیں بنوایا تو آپ کو اپنی ایڈینٹی اٹسٹڈ کروانے کے لیے وہ کسان کارڈ بنوا لینا چاہیے اسی طرح تمام فصلوں کے بیج کی ایڈینٹی ہوتی ہے اگر آپ کے فصل کی ایڈینٹی اچھی ہوگی تو اس کا لیور بھی اچھا جائے گا اس کی سیل میں بھی ٹینشن نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو اس کے بارے میں مکمل معلوم مات ہوگی کیونکہ مختلف علاقوں میں مختلف جگہ پہ وہ کاش کیا جاتا ہے اگر آپ کسی بھائی کو بیج کا نام لے کے بولیں گے کہ میرے پاس یہ بیج موجود ہے تو یقین جانے آپ اپنے ایٹ ہوم آپ سے ڈلیوری مانگیں گے آپ کا بیج اچھا ہوگا تو ظاہری بات ہے اگر آپ کا بیج اچھا بھی ہو آپ کو اس کی ورائٹی کا نائم نہیں پتہ تو اس سے آپ کو ٹینشن من جاتی ہے تو آپ جب بھی آن بیج اچھا ہے یہ بیج مطلب حلقہ ہے تو اس کی پہچان کے لیے میری ویڈیو جو ہے آپ جا کے دیکھیں میری چینل پہ سمجھ جائے گی کس طرح بیج کی نویت کو بھی مانگ جاتا ہے تو اب میں آپ کو آن لائن صرف سیٹ فارمن کے بارے میں یہ معلومات شیئر کرنا چاہتا تھا کہ آپ اس کو تھوڑا سا نظر ملائیں تو یقینا آپ کو 40% زیادہ فائدہ ہوگا مجھے تو فائدہ ہوا ہے مگر آپ اگر اس کو apply کریں گے تو یقین جانے آپ حیران ہوگے کہ آپ کو اتنے فائدے ہو رہے ہیں تو یہاں پر میں ایک چیز اور واضح کرتا جانا جاؤ کہ جو سیڈ کمپنیاں وہ خود سے آکے سیمپل چیک کرتی ہیں اور خود سے آپ کو اچھے ریٹ پر وہ چیز لے جاتی ہیں اور آپ کو اچھا منافع گھر بیٹھے ہی مل جاتا ہے تو اس کے لیے میں آخر میں وہ ہی آپ کا دوست ابرا رہ کر بیٹھے